اسلام علیکم ویلکم بیک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سوچی کی برفی کی ریسی پی یہ بہت ہیلتھی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اس کو چائے کے ساتھ آپ کھائیں یوں بھی کھا سکتے ہیں اس کو بنا کے آپ دو سے تین مہینے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک ٹری لینی ہے اس کو آپ نے گریز کرنا ہے اور کچھ ڈرائی فروٹس گرائن کر کے اس کے اوپر چھرک دینے ہیں ڈرائی فروٹس میں میں نے لیا ہے تھوڑے سے بادام اور پستے اس کے بعد ایک پہن لینا ہے اس کے اندر ایک کپ شگر ایٹ کرنا ہے اور ایک ہی کپ پانی کا ایٹ کرنا ہے ساتھ میں ایٹ کرنا ہے دو سے تین سبز الائچی کے دانے اور شیرہ تیار کر لیں گے دوسری سائیڈ میں ایک اور پہن لینا ہے اس میں ہاف کپ آئل کا ایٹ کرنا ہے آپ کی بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے آئل لیا ہے اور اس کے ساتھ دو کپ سیمولینا یعنی کہ سوجی ڈالنی ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر گولڈن براؤن کرنا ہے اس کو چمچ آپ ہلاتے جائیں گے کیونکہ کلر ہمیں سوجی کا سیم چاہیے ساتھ میں تھوڑے سے الائچی کے دانے ڈالنے ہیں سیز کی خوشبو بہت اچھی آنے والی ہے چمچ آپ نے مسلسل ہلانا ہے کیونکہ سوجی کا کلر ہمیں سیم چاہیے اگر آپ چمچ نہیں لائیں گے تو آدھی سوجی کولڈن ہو جائے گی اور آدھی وائٹ ہوگی ہلکی سی بھوننے کے بعد اس میں باقی کے جو گرائنڈڈ ڈرائی فروٹ تھے وہ ایٹ کر دینے ہیں اور اس کو دوبارہ کولڈن براؤن کرنے تک بھوننا ہے شیرہ بلکل ریڈی ہے اور سوجی بھی ہماری براؤن ہو چکی ہے اب چولے کی آنچ بلکل درمیانی کر دینی ہے اور اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم شیرہ اور مسلسل چمچ کو ہلانے جانا ہے آپ نے کیونکہ ہمیں اس میں لمس نہیں چاہیے ساتھ میں ہی ایٹ کریں گے جو باقی کا بچا ہوا آئل تھا وہ اور اس کو دوبارہ سے ہلکی آنچ پر پکانا ہے درمیانی آنچ پر اس کو تقریبا تین سے چار منٹ پکائیں گے اور اتنا نہیں پکانا بس اتنا پکانا ہے کہ جب یہ بیندہ چھوڑنے لگ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سوجی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ پین سے علاق ہونے لگی ہے تو اس کو میں نے جو پین ریڈی کیا تھا اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو فلیٹ کر دینا ہے جلدی جلدی سے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک دم سے تھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ سیٹ نہیں ہوگی ایک سپیچولا کی مدد سے اس کو فلیٹ کیا ہے میں نے اور اس کے اوپر تھوڑے سے ڈرائی فروٹ میں میں نے لیا تھا بادام اور پیستہ ان کو گرین کیا تھا تو اوپر سے تھوڑے سے وہ چھڑک دینے ہیں آپ جاہیں تو کوکونٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ایک تیز چھوڑی کی مدد سے اس کے سلائس بنا لینے ہیں فوراں سے آپ اس کو ٹری میں ایٹ کرتے ہی آپ اس کو کٹ لگائیں گے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہو گئی تو یہ کٹنے نہیں ہوگی آپ سے کسی بھی شیپ میں آپ اس کے کیونکہ بنا سکتے ہیں کٹ میں نے لگا دیا ہے اب اس کو روم ٹیمپریچر پہ تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے سائٹ پہ رکھیں گے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا دو گھنٹے کے بعد دیکھئے بہت اچھے سے ڈرائے ہو چکی ہے جمگی ہے اب اس کو تیز چھوڑی کی نوک کی مدد سے آپ ٹری سے اتاریں گے اور اس کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں دو سے تین مانت کے لیے اور آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ کھائیں صبح کھائیں گیسٹ آجیں ان کو دیں بہت مزکی بنے گی اور یہ بہت ہیلتھی ریسیپی بھی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا نیکس ریسیپی میں دوبارہ ملقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت خیال رکھئے گا بہت خیال رکھئے گا بہت خیال رکھئے گا موسیقی